ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو فیشل سٹارٹ کرتے ہیں صرف دو بچے ہیں اچھے جی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پولٹیکل سائنس اور یہ بادمائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ 200 مارکس کا سبجیکٹ ہے سب سے زیادہ سکورنگ یہ ہے سب سے زیادہ آسان سبجیکٹ یہ ہے ایزلی ہم کور اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں اس سے ہم دو تین سبجیکٹ اور کور کر لیں گے اور ہمیشہ ہمارے پیپر کے اندر جو ایسے کے پیپر ہے اس میں ڈیموکریسی کا ایسے لازمی آتا ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی سے یا پولٹیک سے لیٹڈ ایک ایسے بہت اچھا آتا ہے تو وہ ایسے ہم جب یہاں پہ ڈیموکریسی کا پورا ایک question کریں گے تو وہ ہمارا ایزلی کور ہو جائے گا دوسرا political science میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس میں politics کے بارے میں پڑھنا ہے اب politics کے بارے میں یہ نہیں کہ مریم نواز کیا کر رہی ہے عمران خان کیا کر رہا ہے نواز شریف کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے ہی پڑھنا ہے کہ politics اب جیسے مریم نواز کی یا نواز شریف کی یا عمران خان کی ایک اپنی پارٹی ہے جس کا نام ہے political جس کو ہم political party کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ political party کیا ہوتی ہے ان کے aims کیا ہوتے ہیں ان کی ideologies کیا ہوتی ہے ہم نے کسی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی پیپر میں کوئی بھی ایسا question نہیں پڑھنا جو کہ controversial ہو controversial کیسے ہو سکتا ہے let's go majority of لو آپ ہوں گے عمران خان کے فین طریقہ انصاف کے اب ہم طریقہ انصاف کی باتیں لکھیں گے تو ایک controversial کرے گا کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ اگر طریقہ انصاف کا supporter بٹھا ہوا کی نہیں بٹھا ہوا ٹھیک تو آپ نے کسی کا نام use نہیں کرنا پیپر میں کوئی بھی controversial بات نہیں کرنی ہم نے صرف اور صرف politics کے عدد گھومنا ہے کہ جی یو ایس کا political system کیا کہتا ہے پاکستان کا کیا کہتا ہے ان دونوں میں کیا contrast ہے ان دونوں میں کیا difference ہے ہم نے اس طریقے سے لے کے چلنے ہیں اپنے course کو اس سے سب سے پہلے ہم start کریں گے آج کا topic جو ہے کہ state system state کر کے مطلب ہوتے ریاست کیسے پاکستان ایک ریاست ہے ہم یہ تو نہیں کریں گے نا کہ جی وہ یہ کر رہا وہ کر رہا ہم سب سے پہلے پاکستان کو لے کے جلیں گے کہ basically پاکستان میں کیا کیا سین ہو رہا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان کیسے state ہے political science کے لحاظ سے ہم نے پاکستان کو کیسے پڑھنا ہے اور پھر ہم آگے فردل چلیں گے ابھی تک میری کسی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے message کر سکتے ہیں آپ لوگ یا اپنے mic mute بھی کر سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں کوئی اوشو نہیں ہے is it clear shall i move forward مجھے بتا دیں تاکہ میں آگے چلوں اور class میں part speed کیا کریں آپ لوگ کریں دنگ دنگ کرنے کرنے دوبارہ کرنے ری جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ اچھا جی اب ہم سٹلتے ہیں state system سٹیٹ بسیکلی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے لاس کلاس نہیں پڑھا تھا ہم دوبارہ پڑھتے ہیں سٹیٹ کیا ہوتی ہے جی کہ سب سے پہلے ہمیں اب یہاں پہ یہ میپ بنایا ہے اب ہمیں ویسے پتا کہ یہ پاکستان ہے انڈیا ہے یہ افغانستان ہے یہ ایران ہے یہ نیپال ہے یہ بنگلہ دیش ہے یہ بھٹان ہے جو بھی ہے یہ چائنہ اوپر ہمیں کیسے پتا کہ یہ چیزیں ہیں یہ انڈیا ہے یہ انڈیا سے پاکستان الگ ہو رہا ہے کیسے پتا ہمیں کیوں 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 کہ یہ ایک بورڈر بنے ہوئے ہیں ایک defined territory ہماری recognized territory ہے international ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ہے یہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمیں کیسے پتا کیوں 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 کہ ہمارے الگ بورڈر بنے ہوئے ہیں اور defined geographic territory ہے کہ یہ ہمارا پیارا ودن پاکستان ہے سٹیٹ کیا ہوتی ہے سٹیٹ کا پہلا حصہ کیا ہے کہ آپ کی ایک defined geographic territory ہو ٹھیک ہے پتہ ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے اب یہ پاکستان کو اور یہ افغانستان اور انڈیا سے الگ کر رہے ہیں ہمارے borders ہم کو الگ کر رہے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا ایک defined geographic territory ہو گی سیکنڈ کیا جی کہ ہماری hierarchical order میں ہماری bureaucracy کیا ہو organize جو bureaucracy کیا ہوتی ہے bureaucracy کیا ہوتی ہے یہ ہمارا جو اب عمران خان نے ایک policy بنائی کہ جی ملک میں کیا ہوگا جی میں نے اتنے five point five trillion روپیز میں نے ٹیکس اکھٹھا کرنا ہے عمران خان نے announce کر دیا کہ بھی میں نے اتنا ٹیکس اکھٹھا کرنا ہے اکھٹھا کرے اکھٹھا کرے گا کون عمران خان خود تو نہیں جائے گا لوگوں کے گھر میں بھے جان پیسے دو یہ بینکوں میں خود تو نہیں آکے بٹھے گا بھے جان اتنے پیسے دونے تو میں میں نے نہیں کھلنا ایسا تو نہیں وہ کون collect کرے گا bureaucracy کرے گی ٹیکس پیئرز کریں گے جو FBR ہیں بیٹھے ہیں لوگ federal bureau of investigation revenue جو یہاں پہ جو اس revenue دفتر میں بیٹھے ہیں وہ کون ہیں جی وہ bureaucrats ہیں اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ bureaucracy کیا کرتی ہے جو state کی policy ہے وہ ground level پہ یہاں ground level سے مراد ہم لوگوں کے پاس جب لے کے آتے ہیں یہ policies ہم لوگوں کے پر implement کون کرواتا ہے bureaucracy کرواتی ہے دوسرا میں نے ایک بات کی تھی کہ ہر پانچ سال کے بعد government change ہو جاتی ہے آج عمران خان ہے کل پھر نواز شریف آجے گا کل پھر زرداری آجے گا مولانا فضل الرمان صاحب آجیں گے جماعت اسلامی آجے گی یہ چلتا رہے گا لیکن جو bureaucracy ہے ٹھیک ہے FBR ہوگی police service ہوگی assistant commissioners ہوگے یہ کیا رہتے ہیں یہ permanent ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ change نہیں ہوتے پانچ سال کے بعد تو government آتی جاتی رہے گی Marshallہ بھی لگ سکتا ہے لیکن bureaucracy ہو رہے گی اور bureaucracy نہیں آگے اس کو چلانا ہے تو کیا ہو ایک hierarchy organize bureaucracy ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ جی وہ ایک اچھی state ہے یعنی یہ وہ ایک state کا factor ہے کہ ہم اس کو state کہہ سکتے ہیں کلیر ہے یہاں تک کوئی issue بھی تک ہم آگے چلتے ہیں جی تیسرا point کیا ہے جی sovereignty اب sovereignty کیا ہوتی ہے کہ جی میں نے کچھ rules بنانے ہیں میں نے کچھ implement کروانے ہیں جیسے class میں میڈم ہوتی ہے ایک class میں example دیتا ہوں کہ جی میں class میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں اب یہ چلیں میں یہ zoom meeting on کیے ہوئی ہے اب میں چاہوں آپ لوگوں کو لکال بھی سکتا ہوں آپ کو add بھی کر سکتا ہوں ایسے ہی ہے کیونکہ اور یہ power میرے پاس ہے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ جی بتائیں میں آپ کو لکالوں کہ نہ لکالوں یا اگر میں نے آپ کو لکالا تو کوئی مجھے کچھ کہے گا نہیں یا کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں میں zoom meeting یہاں سے close کروں کہ نہ کروں کیونکہ یہ power میرے پاس ہے تو sovereignty کا مطلب کیا ہے کہ جی state کے پاس پاس ایسی powers ہوتی ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہوتی اور اس کو implement کرنے کے لیے بھی state کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ جی اب عمران خان جی امریکہ کو phone کرے بھئی میں نے نا آج عثمان بزار سے ملنے جانا ہے میں جا کے مل سکتا ہوں جی میں نے اتنے tax collect کرنے ہیں میں اتنے کر لوں آپ کی اجازت ہے عمران خان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد sovereignty ہے اور وہ کونسی powers ہیں جو وہ کونسی powers حالکہ ہم detail میں کریں گے topic بعد میں لیکن ابھی ہم صرف اس کا یہ جس ہم تھوڑت لیول پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ sovereignty کیا جی ایک state کا ایک element ہے اب sovereignty میں کون کونسی powers آتی ہیں جی جو صرف state کے پاس ہوتی ہیں لیاست کے پاس ہوتی ہیں کہ جی use of force use of force میں کیا آتا جی ڈنڈا ڈنڈا سے کیا مراد ہے جی police کہ جی use of force جو police کرتی ہے یا جو بھی state police کو اگر حکم دے گی نا کہ جی آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہ آنسو شیلنگ ہو گئی پتھر لگے ہیں جی ڈنڈا مارے ہیں police نے ان کو حکم کس نے دیا تھا state نے دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ state کے پاس power ہے تو use of force کس کے پاس ہونا چاہیے state کے پاس سنجھ یہ امریکہ کا trump نہیں آئے گا یہاں پر یہ بائیڈن نہیں آئے گا police کو حکم دینے بھائی جن یہ کام کرو نہیں تو بھی میں نہیں ہواپس آؤں گا میں پیسے نہیں دوں گا نہیں یہ ہماری خود کی state لے گی second ہمارے پاس کیا ہے جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی currency کو collect کرنا ہے sorry taxis کو collect کرنا ہے اور currency کو print کروانا ہے کہ جی کیا print کروانا ہے جی کہ جی ہم نے اتنی currency paper bunny print کروانی ہے میں نے اتنے جیسے بھی ابھی بات کی تھی 5.5 trillion taxes کی کہ جی وہ کس نے کون اس کا حکم دے گا کہ اتنا tax collect کرنا ہے جی state دے گی میں گھر سے باہر لگل جاؤں بینکوں میں پہنچ جاؤں بجن tax دو مجھے کوئی دے گا اگلے چھتر ماریں گے اور دھکے دھر کے باہر لگا لیں گے کیوں کہ میں کوئی state نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ power کس کے پاس ہے state کے پاس ہے the third one کیا جی کہ جتنی بھی territory ہے اب territory سے مراد کیا جی یہ پوری کیا جی پاکستان کی territory ہے ٹھیک ہے یہ پوری پاکستان کی territory ہے تو اس پوری territory پہ جی کیا جی state اپنے rules enforce کر سکتی ہے میں نے جی اب عمران خان کہ کہ جی میں نے کیا کرنا ہے جی let's وہ چلیں ٹیکسی گھار لیتے ہیں میں نے ٹیکس collect کرنا یہ تو نہیں کہ میں نے صرف پنجاب سے کروں گا بلوشیسان ہے میرا دل نہیں ہے نہیں آپ بلوشیسان سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اب بلوشیسان جا کے سفر کر سکتے ہیں جی آپ ادھر بھی use of force کر سکتے ہیں جی تو پوری territory میں آپ کی law making power ٹیک ہے taxes regulations جو جو آپ نے کرنا ہے جی اپنی territory کے اندر وہ rules بنانے کی power کس کے پاس ہے sovereignty کے پاس ہے اور sovereignty کر رہا ہوں state کے پاس ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں sovereignty کہتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے تین parts ہوگی چوتھا کیا ہے جی ہماری state کو دوسری countries کیا کرتی ہوں recognize کرتی ہوں diplomatically اب diplomatic کیا ہوتا ہے جی اب let's suppose ہم visa کرلے Turkey کا کیونکہ Turkey میں ہماری کیا embassy کھلی ہوئی ہے ٹیک ہے اسی طرح ایران کے طرح ہماری embassy ہے سعودی ارام عمرہ کرنا جاتے ہیں وہاں پہ ہماری embassy ہے تو عمرہ کرنا جاتے ہیں ٹیک ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں diplomatic recognize کیا ہے ہم نے ان کو recognize کیا ہے تو ان کی embassies پاکستان کے اندر ہیں اور یہ بہت important factor ہے کیونکہ آپ isolate ہو کے نہیں رہ سکتے آپ اکیلے ہو کے نہیں رہ سکتے جیسے اب جہاں پہ example میں دیتا ہوں اسرائیل کی اسرائیل کی اب اسرائیل کیا کوشش کر رہا کہ جی مجھے recognize کریں تاکہ میرے embassies کھلیں تاکہ trade آنا شروع اور tourism بڑھیں تو مجھے پیسے ملیں مجھے کوئی recognize نہیں کرتا میں وہاں پہ embassies نہیں کھل سکتا میرے بندے وہاں پہ جاں نہیں سکتے تو ہم دنیا میں ہر جگہ سفر کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ majority of states نے ہمیں ڈیپلومیٹی کیا کیا اور recognize کیا ہوا اب یہ پاکستان کا passport دیکھیں اس پر لکھا ہوتا ہے یہ passport اسرائیل کے علاوہ ہر country کے لئے ہے ہم نے صرف اسرائیل کو recognize کیا ہوا باقی سارو کو recognize کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں تک تو یہ چار تھے recap دیکھ لیں کہ آپ کی geographic territory ہو آپ کی ہائر الکیو بیروپریسی ہو آپ کی certain functions پہ آپ کی power و منوپلیزیشن ہو منوپلی ہو یا جس کا ہم sovereignty کہتے ہیں اور آپ کو other states نے کیا کیا ہو recognize کیا گیا recognize کیا ہو مانا ہو تو یہ چار کیا ہیں جی ان چاروں سے بن کے کیا بنتی ہے جی ایک state بنتی ریاست بنتی اب یہاں پہ پاکستان کو example لے لیں پاکستان کی case study لیتے ہیں پیپر میں تھوڑا سا یہ بھی کیجئے گا پاکستان کی definitely territory ہے میں بنے تھا پاکستان میں بیروکریسی ہے بلکل ہے پاکستان میں sovereignty ہے بلکل ہے پاکستان کو recognize کیا ہو ہے سب نے کیا ہے پاکستان کیا جی ایک نہیں ہے اب یہاں پہ ہم کشمیر کی بات کرتے کشمیر کے بات territory ہے بلکل ہے کشمیر بیروکریسی ہے کہہ سکتے ہو گی اب وہاں پہ sovereignty ہے نہیں ہے کیوں کشمیر کا جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے انڈیا وہاں پہ کرتا ہے باقی سے کوئی کام کر نہیں سکتے اس لیے وہ کے پاس sovereignty نہیں ہے جب sovereignty نہیں ہے کشمیر کیا ایک state نہیں ہے clear آج یہاں تک کسی کا کوئی question تو بتائے ملی ہے یہاں تک کسی کا کوئی question آج بتائے مجھے اوکی اب ہم نے state تو پڑھ لیا اب ہم nation پڑھیں گے nation کیا ہوتی ہے آپ میں دیکھا ہوگی ہماری قوم یہ ہماری قوم تو قوم کی انگلیش کیا ہوتی nation تو قوم کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اس کی definition کیا ہے اور اس کا state سے کیا لنک ہے وہ ہم آج دیکھیں گے اور سے ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے آج ہم صرف اترہ ہی کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلی بات کی ہے کہ جی گروپ پو پیپل ہو ایک ٹیرٹری میں رہتے ہوں وہی دوبارہ پاکستان کا میپ بنا دیں جی بن رہے تو کلی جگہ گزارا ایک ٹیرٹری میں کیا رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں پہلی بات کیا ہوگی گروپ پیپل ہیں اور ایک ٹیرٹری میں رہتے ہیں دوسری بات کیا کی ان کے اندر کیا کوہیسی کوہرین سوشو پولٹی یونٹ ہے کوہیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے یونٹی بھائی چارہ میں آپ کو بڑی اچھ ایسی ایسی چلا گیا ہوں امریکہ چلا گیا ہوں میرا وہاں پہ کوئی دوست نہیں رہتا مجھے ایک بندہ ملتا ہے جی جو پاکستان کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں بیش گلو چستان پتہ نہیں کہاں رہتا ہو مجھے پتہ یہ میرا ہم وطن ہے کیوں کیونکہ اس کے اور میری کچھ چیزیں کیا ہوں گی ہم اردو میں بات کر سکتے ہوں گے ہمارا ریجن کومن ہوگا ہماری لینڈویج اچھی ہوگی ہمارا کلچر سیم ہوگا یا اور کوئی نہیں تو اردو ہم دونوں کو آدتی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کومن ہم آگے چلتے ہیں تو اب دوسری بات کیا ہوگی ہم دونوں میں ان لوگوں کے اندر یونٹی ہوتی ہے جسے ہم کوہرن سوشل پولٹیکل یونٹ کہتے ہیں اب جیسے آپ اور میں میں کو پہلے نہیں جانتا تھا آپ مجھے نہیں جانتے تھے میں نے آپ سے کنیک کیسے پاکسان گندری رہتے ہیں ہم گروپ آ پیپل ہیں تو یہ نیشن بن رہی ہے ہم ایک نیشن ہیں کے نہیں ہیں تو یہ جو ہوتی ہوگی آگے چلتے ہیں جی تیسرا کیا جی آپ کوہرین یونٹی کس پر بیس کرتی ہے جی وہ ہماری ریلیجن پر بیس کر سکتی جیسے پاکستان بنا 1947 میں ٹھیک ہے کس بیس سے بنا تھا جی پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا کیوں کیونکہ سارے مسلم تھے اور مسلم کے اندر ان کی لینویش الگ ہو سکتی ہیں ان کی لیڈرز الگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا بات کی تھی اگر آپ پاکستان بنانا چاہتے لینویڈ ڈیفرنٹ ہو کلچر ڈیفرنٹ ہو لیکن سارے مسلم کیا تھے جی ان کا کیا تھا جی ریلیجن کومن تھا تو وہ کیا تھی ایک نیشن تھی کسی کسی کدر کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو وہ ایک نیشن کرے گی ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتی ہے اب اس اس طرح کا یہ ان کی کوئی نہ کوئی ڈیفنیشن ہوگی اب جو لوگ اس ڈیفنیشن کے اندر آتے ہوں گے اس ان کا ایک جیسے میری سوسائیٹی میں وہ ہی رہے گا جس کا نام محمد سے شروع ہوتا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا میری سوسائیٹی میں وہ ہی کیسے کیا اب ایک نیشن کی ڈیفنیشن ہوگی جو اس ڈیفنیشن میں آئے گا وہ انسیڈر ہوگا جو نیشن میں نہیں آئے گا وہ آوٹسیڈر ہو جائے گا ہماری نیشن میں کون لائک کرتا ہے اور کون لائک نہیں کرتا اور ہماری نیشن کس پر بیس کرتی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہوگا کون ہوگا وہ ریلیجن ہو سکتا ہے وہ کلچر ہو سکتا ہے یہ ہماری کیا ہوگی نیشن کی تعریف ہوگی یہ کسی کا کوئی نیشن میں ابھی تک کسی ہے کسی آگے چلتے جی آج 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 یہ میں ایک ریفرنس کوٹ کیا کیونکہ پیپر میں ہم ریفرنس دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی بات کو پروف کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ کچھ بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں گے اس کا پروف تو نہیں میں آپ کو دے رہا وہ پروف میں آپ کو آب دوں گا پروف کیا جی کہ جی آج پروف کیا جی کہ بینیٹک انڈرسن بندہ کا نام ہے ٹھیک ہے آپ اپنے پاس لکھ لیں نہیں آپ کی کوٹ نہیں کیا ہوا اس نے بک لکھ تھی جس کا نام تھا امیجن کمیونٹیز ٹھیک اس نے کیا کہ جو ہماری نیشن ہیں نا یہ آرٹیفیشل ہیں یہ نیچرل نہیں ہیں آرٹیفیشل کیا ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں آرٹیفیشل پھول ہو گیا آرٹیفیشل کوئی چیز ہوگی کہ یہ آرٹیفیشل ہے یہ پہلے کی نہیں بنی ہوئی ٹھیک ہے تو نیشن کو ہم نے خود بنایا کس بیس پہ اپنے ریلیجن کی بیس پہ بنایا ہے ہم نے جب جو ہمارے چیزیں کومن تھی نا ہم نے اس بیس پہ بنایا ہے خود بنایا یہ خود پہلے سے نہیں بننے آرہی تھی پہلے سے لوگ الگ لگ رہتے تھے ہم نے خود بنائی ہے تو اس نے اس بک میں یہ بتایا تھا اب لوگوں کیا کام ہے جی اب آپ نے یہ بک اس میں ڈال دیں کہ اس نے یہ بتایا تھا اب یہ بک تقریبا ہوگی 300-400 پیجیز کی کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگزیمنر کو نہیں پتا کہ آپ نے بک پڑھ ہے کیوں آپ کے پیپر پر تھوڑی لکھا ہوگی اس نے بک پڑھی ہے اب آپ نے کوٹ کیا ہو تو اس کو پچھ جا کہ بھئی بھئی پڑھنے والا بچہ ہے اس نے بک کوٹ کی ہو بندوں کی شکلے دیکھ لیں اب نہیں کہہ سکیں کہ جاپان یا کورین ہیں تقریبا سیمی ہوتے ہیں اس طرح آئس لینڈ اس نگا پورتوکل یہ نیشن کس بیس پہ کرتی ہیں کومن ایسنی سیٹی کی بیس پہ کومن لینویج کی بیس پہ فرانس انڈرنیش یہ دونوں جن کلچر جن کے پرانے ہیروز جن کی ہیسٹری جن کے کسٹم سیمز ہوتے ہیں اس بیس پہ سویز لینڈ ہو گیا چائنا ہو گیا انڈیا ہو گیا یہ اپنے کہتے ہیں نیشن کہتے ہیں کس بیس پہ اس بیس پہ ریلیجن کی بیس پہ ریلیجن کی اسلام کر لو پاکستان سارے مسلمان ہیں الحمدللہ ہم اس بیس پہ نیشن ہیں ایران میں سارے مسلمان ہیں سعودی عرب میں سارے مسلم ہیں اسرائیل میں سارے ہی میکسیمم کی انڈی جیوز ہیں تو وہ اس بیس پہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو نیشن بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا ہمارا نیشن کا کونسپ سٹیٹ کا پتا دیا تھا نیشن کا میں نے آپ کو پتا ہے اب ہم ان دونوں کو لنک کریں گے جس کا نام ہوگا نیشن سٹیٹ اور آپ کو پہلا ٹاپک کیا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں تک کسی کو کوئی ایشو ابھی تک کوئی ایشو ہے اوکی اب ہم آگے چلتے ہیں نیشن سٹیٹ کی طرف ہاں جی اچھا جی اب نیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے جی ٹھیک ہے جی نیشن سٹیٹ کا دیکھتے ہم کہ جی اب کیا ہو جی ایک نیشن ہے جی مسلم جی کوئی بھی ایک پارٹیکل ایک ایسن سٹیٹ بیس کرتے ایک کومن چیز پہ بیس کرتے جی مسلمان ہیں نینٹی فورٹی سیون میں جو ہم بنے تھے ہم سارے مسلم تھے اور جب اس نیشن کو سیلف گورنمنٹ دے دی جاتی ہے نا کہ اب اپنے خود رول کرو جی پاکستان کو دے دی گئی تھی مسلم کو دے دی گئی تھی کہ انیس سندالی میں یہ آپ کا ملک ہے یہاں جا کے اب اپنی مرضی سے حکومت کریں دب یہ دونوں چیزیں مل جائے نا نیشن ایک کومن چیز اور ان کو گورنمنٹ دے دی جائے ان کو رول دے دی ان کو پاور دے دی جائے تو دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں نیشن سٹیٹ بن جاتے آموجنیس نیشن جو ایک جیسے سارے بندے ہیں وہ ان کو کوئی اپنے آن سوورن سٹیٹ اپنے خود کے بندے جب ان کو گورن کریں اور پوری سٹیٹ کے اندر ایک نیشن ہو تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا نیشن سٹیٹ ہے اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے ابھی پاکستان میں سارے مسلم ہیں تو یہ کیا ہوگی نیشن ہوگی اس کے بعد تیٹ پاکستان کے بیوروکریسی بھی پاکستان کو دوسرے ریکنائز بھی کرتے ہیں پاکستان کے باس نیشن ہونے کی ساری خصوصیات ہیں سٹیٹ ہونے کی ساری خصوصیات ہیں پاکستان پورا کیا بن گیا پاکستان بن کے پاکستان نیشن سٹیٹ تو دوبارہ اب یہ ضروری نہیں کہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا جی دوسرا یہ فیکٹر ہے اب ٹیبل آگئے جو میں نے آپ کو اپنے اس میں بتایا تھا کہ ہم ٹیبل لازمی بنائے کریں گے ٹیبل کیا ہے جی کہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا ابھی شروع سے چلتے جنگیں ہوئی ہیں کر کے اس کے بعد آج جو نیشن سٹیٹ بڑی ہیں ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے اب یہ آئی کیسے تھی دیکھ لیں جی شروع میں کیا تھا جی شروع میں کیا تھا جی ٹرائی سوسائٹی تھی مطلب قبیلے تھے قبیلوں میں لوگ رہتے تھے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ٹھیک ہے ایک قبیلہ یہ بنا ہو ہے ایک یہ بنا ہو ہے اس کے بعد کیا ہو جی کنسولیڈیشن آف ٹیلٹی انہیں شروع ہوئی اور آثورٹی کی سنٹریلیزیشن شروع ہوئی کیا جی اب ایک قبیلے کا بندہ رہتا تھا اس نے کیا کیا جی یہاں سے ایک ٹھیک ہے یہ دو دو قبیلے تھے اس قبیلے نے اس کو کفتہ کیا یہ پورا کیا بن گیا ایک قبیلہ بن گیا اب یہ نہیں کہ اس کے دو سردار ہوں گے نہیں اس کا ایک ہی سردار تھا بڑا تو کیا سنٹریلیشن آتھورٹی ہوگی اور دو قبیلے آپس مل گئے تو کنسولیڈی آتھورٹی بن گی تو قبیلے آپس ملنے شروع ہوئے اس سے کیا ہوا جی اس سے دو چیزیں آئیں ایک یا تو امپائرز بن گے جسے ہم کہتے ہیں موغل امپائر موغلوں کا خلجیوں کا جو ہم نے موویز میں دیکھا ہوا ہے بڑے امپائرز وہ بن گے یا چھوٹے چھوٹے سٹیٹس بن گی چھوٹے چھوٹے شہروں پہ جیسے ابھی ہم کہتے ہیں چھوٹے 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 ملک بن گئے اور بڑے بڑے امپائرز بن گئے امپائرز میں کیا منارکی تھی پیپل سٹیٹ تھی ہم آگے جا کے ڈیریل ڈسکچ کریں گے ابھی میں یہاں پر کینفیوز نہیں کروں بس آپ نام یاد رکھیں کہ لوگوں کے امپائرز بننا شروع ہو گئے اور امپائرز ٹوٹنا شروع ہو گئے امپائرز ٹوٹے جیسے ہماری پہلے کیا تھی ہم انگلینڈ کی کلونی تھے انگلینڈ نے ہم رول کیا تھا اس نے پڑھا ہو گا اس نے پہ رول کیا تھا تو ہم کیا بن کے کلونی امپائرز میں آگے اس کے بعد جیسے لوگوں کو انڈیپینڈنس ملنا شروع ہوئی تو ہم نیشن سٹیٹس میں آگے اور آج ہم نیشن مل دی ہے میں نے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائی کیونکہ یہ ابھی کنفیوز نہیں کر ابھی آپ نام یاد رکھیں کہ پہلے نے رول کیا اس کے بعد ہم نے نیشن سٹیٹ بن گئے کلیر اس کے بعد ہم چھوٹا سا کر لیتے ہیں کہ آج جتنے بھی موڈرن گلوبل گلوبل پولیٹیکل یونٹ ہے نا آج جتنے بھی موڈرن نیشن بن رہی ہیں جتنے بھی سسٹم بن رہے نا سوری کس پہ بیس کرتے ہیں وہ نیشن سٹیٹ بیس کرتے ہیں اب یہ انیلیس بے شک میرا نہ کریں اب اپنی مرضی سے کر لیں یہاں پہ جو پوچھا ہو نا آپ نے اس سے لیٹر انیلیس سکھاؤں گا اب صرف یہ پڑھ لو بھی کہ اب ہمارا نیشن سٹیٹ ہے کیوں کوئی ہے ٹھیک ہے اور ہم بڑے خوش پیس میں رہ رہ ہیں باقی یہ نیشن سٹیٹ کا پورا ایک ٹاپک میں نے آپ کروا دیا یہاں پہ کسی کو پوچھ لے بعد میں آپ ریکارڈنگ مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں کسی نے پوچھ رہ گا تو وہ تب پوچھ لے گا کوئی سو نہیں ہے کوئی 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 تک آپ کا تو پوچھ لیں میرے سر ٹھیک ہے باقی مجھے ایک لڑکی نے ایک سجیشن دی تھی پاکسان انشان سویٹ بلکل باقی مجھے آپ میں سے ایک سجیشن دی تھی کہ سر آپ باقی سبجیک کبھی اکٹھا چلیں کہ تو مکس ہو جائے گا تو ابھی آج میں نے پول سنس 1 کا کروایا کل میں آپ پول سنس 2 کا کرواؤں گا اور کسی دن ہم مکس کر کے اس میں کونستویشن لاغ کر لیں جنہوں رکھا گیا جنہوں پڑھنا ہے وہ بتاتے جگہ مجھے ٹھیک ہے تو آج کا یہ ہمارا اتنے ہی تھا ٹاپک ڈیلی ون یا ون این آف آور کی کلاس ہوا کرے گی ہاں جی کوئی قوصے نہ تو پوچھ لیں میرے سے میٹن ختم ہونے والی آئی 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 بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ انشلام کل ملیں آئی 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 آئی